اچھا میں یہ کچھ چیزیں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ میں باہر میں کرتا ہوں ابھی کے لیے میں اچھا لیکچر یہ ہو گیا تو اس کے بعد میں اس کو سیف کر رہا ہوں آج اچھا میرا لیکچر تھا کہاں بی میں بی میں بی میں پڑا تھا بیرک تری کے اندر اچھا میں یہاں پر آج لیکچر سیف کر رہا ہوں لیکچر تری اچھا اس کے اوپر نا اچھا اچھا پھر ایک بے بتا رہا ہوں اچھا یہ پی اچھ پی پی اچھ پی ہو گئی نور جی ایس ہو گئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی جو بھی web کے relevant جو بھی نس ہے programming وہ سب کا سب کس میں بنا ہوتا ہے table اور input کے ثروب بنا ہوتا ہے مطلب table اور input جو سا تیک دینا یہ most important ہے table اور input table سے کیا ہوتا ہے کہ table میں ہم data store کرواتے ہیں input سے کیا کرتے ہیں ہم data بیچتے ہیں لیتے ہیں get کرتے ہیں فارس امپل اب آپ نے ورس اپ کہہ دیا ہے facebook اون کرنے instagram اون کرنا ہے کچھ بھی اون کرنا ہے وہ آپ سے username password مانگتے ہیں وہ کیا ہے input ہے یہ والی چیز clear input تو اس کو explain کرتے ہیں اب work کرتے ہیں تو اس کو explain کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے جب بھی آپ نے کوئی table بنانا ہے کوئی بھی input بنانا ہے آج input tag کی بات ہے تو کوئی بھی input بنانا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک سب سے پہلا ایک فارم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ڈیگ جسے کہتے ہیں فارم فارم کا opening tag اور closing tag ہوتا ہے یہ most important tag ہے کیونکہ جیسے table کا تھا اپننگ tag اور closing tag یہ بھی اسی کا بھی ایک opening tag ہوگا ایک closing tag ہوگا ہے ٹھیک ہو گیا اب نیکس کیا کرنا ہے اب یہ فارم آگیا ٹھیک ہے اب opening or closing tag دو ہوگے tag ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک ٹیگ ہوتا ہے لیبل لیبل اچھا میں آپ کو ایک چیز ایکسپین کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو مزید پتا لگے ایک لیبل ٹیگ ہوتا ہے ایک سپین ہوتا ہے اس کے بعد ایک آئی ٹیگ ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اینکل ٹیگ ہوتا ہے اچھا اے لکھتے ہو یہ دیکھو یہ جو ایک دو تین چار یہ جو چار ٹیگ ہے نا یہ لائن بریک نہیں کرتے لائن بریک کا مطلب آ جاتا ہے کہ یہ ایک ہی لائن میں رہتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کو میں نے ایکزیمپل کے طور پر بتایا تھا کہ جیسے میں نے انکل ٹیگ کر یہ ٹیگ کر رہا تھا میں نے ایک پہ گوگل لکھ دیا ایک پہ گوگل لکھ دیا اسی کو میں نے یہاں پر کر کے میں نے آگے یہاں پر جا کے میں فیس بک لکھا تو یہ کیا کیا اس نے لائن بریک نہیں کی ان دونوں یہ ایک ہی لائن میں آگے جیسا کہ ہم دیکھتے تھے کہ جب ہم ایچ ون کا ٹیگ لگاتے تھے ایچ ون کا ٹیگ لگاتے تھے اگر میں یہاں پر گوگل لکھتا ہوں میں یہاں پر گوگل لکھتا ہوں یہ لائن بریک کرے گا جب میں اچھے تھری کا لگاتا تھا ٹو کا لگا دیا یا تھری کا لگا دیا کچھ بھی لگا دیا تو اگر میں یہاں پر فیس بک لکھتا تھا تو یہ لائن بریک کر رہا تھا اب جب میں ایک اور ٹیگ کا پی کا ٹیگ لگا رہا تھا تو یہ بھی لائن بریک کر رہا تھا ٹھیک ہے ایک طرح سمجھ لگ رہی ہے ہمیں اس کو سیف کر کے آپ کو دکھاتا ہوں سیف کیا اس کے بعد اپن این برودر اب یہ دیکھو فیس بک اور گوگل اسی طرح گوگل فیس بک ہے یہ دیکھو یہ لائن بریک کی یہ لائن بریک خود ہوگی یہ بھی بریک خود ہوگی اور یہ بھی خود ہوگی تو یہ بھی جو ٹیگ ہے یہ بھی جو ٹیگ ہے یہ بھی لائن بریک نہیں کرتا اور یہ بھی نہیں کرتا آئی بھی نہیں کرتا اور انکر ٹیگ بھی نہیں کرتا تو یہ ٹیگ جو ان سے ہیں most important ٹیگ ہے جیسے میں نے گوگل ابھی لکھا ہے گوگل فیس بک لکھا ہے کھٹھے ایک لائن میں آیا اسی طرح یہ بھی ٹیگ اسی طرح ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ لیبل لکھا ہے تو لیبل کے اندر آپ لکھ دو گوگل ٹھیک ہے سپیم کے اندر لکھ دو گوگل تو اگر اس کے اندر میں آگے لیبل لکھ دیتا ہوں تو پھر اگر میں یہاں پر فیس بک لکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک میٹویٹ کرنا میں کسی کو بنا دیتا ہوں اچھا تو یہ کیا ہوا یہ دیکھو اب سپیم کا ٹیگ میں میں نیکس آگے لگا رہا ہوں پھر اوکی تو میں ادھر فیس بک لکھ رہا ہوں اب کیا ہوا میں اس کو سیف کر رہوں کنٹرول آس کیا سیف کیا اب دیکھو اب دیکھو یہ دیکھو گوگل فیس بک بھی ایک لائن میں گوگل فیس بک ایک لائن میں مطلب کیا ہوا انہوں نے لائن بریک کی نہیں کوئی بھی لائن بریک ہی نہیں کی وہ سب بھی ایک ہی لائن میں آئی جارہ ہیں حالانکہ یہ دیکھا جائے اگر تو یہ دیکھو میں نے تو ایسے لکھا ہوا ہے جبکہ میں H1 میں ایسے لکھتا ہوں تو لائن بریک ہوتی ہے H2 میں لکھتا ہوں لائن بریک ہوتی ہے P میں لکھتا ہوں لائن بریک ہوتی ہے مطلب اگر میں یہ چیزوں کو ہمیں آگے جا کے ضرورت پڑھنی ہے اس لئے میں بھی explain کر رہا ہوں یہ چیز ٹھیک ہے اچھا تو یہ دیکھو یہ چیزیں ہمیں ایسے ہیں مطلب یہ لائن بریک کر ہی نہیں رہی تو یہ کتنا موسٹ ایمپورٹن ٹیگ ہوا ہمارے لئے ہے کہ لائن ہی نہیں بریک کر رہا تو اب دیکھو میں اس کو کیا کر رہا ہوں کلوز یہ میں نے صرف پتانا تھا سمجھانا تھا تو میں نے یہ سمجھایا مطلب کچھ جو ان سے ٹیگ ہیں وہ لائن بریک نہیں کرتے لیبل سپین آئی اور اے انکر ٹیگ اب سب سے پہلے میں بناتا ہوں اس ٹائم میں ریجسٹریشن جو فارم بنانے لگا ہوں ورٹس ایپ کا بنانے لگا ہوں ورٹس ایپ کا ریجسٹریشن فارم میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ورٹس ایپ کہہ دیا فیس بوک کا فیس بوک کا ریجسٹریشن جو فارم میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کیسا ہوتا ہے یہ create new form ہے create new form پر کلک کرتے ہو یہ دیکھو first name last name mobile number password date of birth gender ٹھیک ہے ہم اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیدے یوز کریں گے پر ابھی کے لیے ہم یہ یوز کریں گے clear یہ بنانا ہم نہیں اوکے اچھا label سب سے پہلے label میں کیا تھا اس نے کیا لکھا تھا first name ہم first name لیدیتے ہیں first اچھا first name اوکے اچھا first name لکھا اب next next کیا input use کریں گے یہ کیا تھا یہ صرف فرصیب لکھانے کے لیے لکھا ہوا نظر آئے یہ اس کے لیے تھا اس کے بعد ہمیں کیا یوز کرنا ہے label regarding چل رہی ہے اچھا میں نے کیا لکھا input جیسے آپ input پہ click کرتے ہو تو آپ کے پاس دو option آئیتی ہے ایک type آئیتی ہے اور ایک name آجاتا ہے ٹھیک ہے name ابھی کے لیے most important نہیں ہے پر جب آپ php کرو گے تب آپ کو name most important ہے ٹھیک ہوں گے یہ تب آپ کے لیے most important ہے ٹھیک ہے اب یہاں تک آپ یہاں تک آپ کو complete سمجھ آجیں گے ٹھیک ہے اب type most important ہے type میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ email passwords آپ کا text اس کے بعد آپ کے پوپی آجاتا ہے radio button check button ٹھیک ہے اب یہ جونسا ہے subline ہمیں دیکھتا ہے دیتا ہے یا نہیں آتا اچھا میں text لکھ رہا ہوں تو subline ہمیں text کی assess نہیں دے رہا مطلب subline نہیں بتا رہا کہ آپ نے text لکھنا ہے radio ٹھیک ہے وہ نہیں دے رہا کیوں نہیں دے رہا کیونکہ وہ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ dictionary attach کرو HTML5 کی تب میں دولگا تو اس کا سب سے بہترین حال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے tool پہ جانے ٹھیک ہے tool میں جانے کے بعد یہ developer mood کے نیچے ایک اور چیز ہوگی آپ کے آئے گی میں نے already accept کر لی آپ کے آئے گی ابھی دیکھ لو بیشک چیک کر لو ٹھیک ہے developer mood کے نیچے ایک اور آئے گا اس کو اپنے کلک کرنے اور وہ accept کچھ کہے گا تو اپنے ok کر دیں ٹھیک ہے یہ developer mood بارہ میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ نے جانا ہے preference میں اس کے بعد آپ جانا ہے package control میں ٹھیک ہے package control میں جا کے سب سے پہلے آپ نے لکھنا install package اوکے install package جیسے install package پھر یہ نیچے نیچے work کر رہا ہوتا ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے html5 html5 یہ چیز ہے یہ جب آپ inter کروگی یہ نیچے یہ procedure ہے left side میں کرسل یہاں پر ہے اب تو کیا ہوا ابھی کے لئے html5 اور یہ نہیں ہو کمپلیٹ ہوگی ہوگی کمپلیٹ ہوگی کچھ کروگی ہوتی تو اس میں شو کروانا تھا مجھے چلو دیکھتے بھی کمپلیٹ ہوگی ہے ایک بار کلوز کر ہوں سیر کمپلیٹ آپ بہت چاہتے سمہارے پا اوکے میں کلوز کر کے سولین کو دوبارہ سولین کو اون کر اچھے اب میں لیکچر تھری پہ دوبارہ جا رہا ہوں اوکے اب ٹیکس پہ جاتا ہوں ٹیکس ٹیکس ہیڈی آرہے میرا خلل نہیں ہوئی تھی دیکھتے بات بتائے کر گئے اگر ہو گیا ہوگا تو html5 نہیں آئے انسٹول پیکچ th ml ٹیکس ایک یہ بھی ہے اس دیکھتر CS ریست سنائپ ھتمل فائی کو یہ بھی کر دو دون اس کے پیکچی انسٹال ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا تو دوبارہ بند کر کے سیف کر کے دوبارہ اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ٹائپس پہ جا کے دیکھتے ہیں اوکی دوبارہ چوئے کرتے ہیں انپوٹ اچھا انپوٹ کیا ہے آپ نے ٹائپ میں ٹیکس پاسورڈ اوکی یہ ایڈیشنری ٹائچ ہی نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو میں بتا سنگر کیا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ٹیکس ٹیکس کیا ہوتا ہے سیمپل ٹیکس ٹھیک ہے مطلب سیمپل ٹیکس آپ نے ٹیکس لکھو گے سیمپل مطلب جتنا مرضی ٹیکس کا مراد ہوتا ہے جو مرضی اس میں ایڈ کر لو نی سلیش مطلب نمیریک فارم میں لکھ لو لکھ لو سیمپل لگا لوں اچھا انسٹال کیا ہے ٹول میں جانا ہے ٹول میں سب سے پہلے ڈیویلپر سے نیچے ایک آپ کے بعد اپشن ہوگی اس کو کرنے کے اس کے بعد آپ نے پریفننس میں جانا ہے اس کے بعد پیکج کنٹرول میں جانا ہے یہاں پر لکھ دینا ہے انسٹال پیکج میں لیک کے بتا دیتا ہوں ٹول میں جا کے ٹول میں نہیں جانا پیکج کنٹرول میں جانا ہے میں آپ کو باہر میں ایکسپلین کر دیتا ہوں لیک کے بھی جوں گا ٹھیک ہے لیبل جونسہ ہے لیبل میں نے لکھا فرسٹ میل اب لیبل کے نیچے ہر ایک کا انپوٹ ہوگا میں نے انپوٹ پہ کلک کیا یہ دیکھو نیچے ایڈشنری بنی ہوئی جائی ہے میں نے انپوٹ پہ کلک کیا تو یہ ٹیکس ہے اچھا نیچے اگر میں ایک اور چیز آپ کو دکھاؤں یہ ڈبل انپوٹ لکھا ہوا ہے مطلب وہ کہہ رہا ہے ٹیکس کے لیے اس پہ کلک کر دو تو دیکھو کتنا اس نے کمال کا بنا دیا بیلٹ ان وہ بنا ہوا تھا اب دیکھو میں اگین آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ڈشنری کا بینیفیڈ کیا ہوا ڈشنری کا بینیفیڈ یہ ہوا کہ جیسے ہی میں انپوٹ لکھتا ہوں سلیش انپوٹ یہ دیکھو یہ والا جو پورشن ہے ٹیکس لکھا ہوا ہے اس میں ٹیل لکھا ہے اس میں ٹائم لکھا ہے یور لکھا ہے ویک لکھا ہے اچھا اوپر جاتے رو یہ دیکھو سمیٹ، ریسرچ، ریسیٹ، رینج، آریو، پاسورڈ اور نمبر، منت، ایمیج، فائل، میل، ڈیٹا، ڈیٹ ٹائم مطبق کہہ رہا ہے کہ جب بھی کسی کو کلک کرنا ہے تو آپ نے اگر ٹیکس کلک کرنا ہے ٹیکس کے لیے دیکھو کیا ہے ٹیکس کے لیے انپوٹ ڈبل ٹی آر ہے یہ اڈشنری اٹیچ کرنے سے ہوا ہے جو ابھی ہم نے انسٹال کیا نا اس کی وجہ سے ہوا ہے ٹیک ہو گیا اب میں نے اس پہ کرنا ہے ٹیکس مجھے ٹیکس چاہیے یہ بھلا تو میں اس پہ کلک کروں ٹیکس ایمپل کیا آگیا ٹیکس آگیا اور یہ دو لگی ہیں ایک اور اڈی ہے اس کو ریموو کر دی تو یہ بھلا پرسیس ہمیں خود لکھنا ہی نہیں پڑا انہیں بنا بنایا لکھا ہوا دکھا دیا تو یہ بینیفیٹ ہوتا ہے ایڈشنری کا آدھر وائدہ ہمیں بھی لکھنا پڑنا تھا کھوی ٹیک ہے اب نیم جونس ہے آپ کے پاس ایمپورٹن نہیں ہے ابھی کے لیے لکھ دو گے تو بیسٹ ہے آگے آگے یاد رہتا ہے مطلب کچھ کرنا ہو تو ٹیک ہے اگر نہیں لکھتے تو کوئی پروڑن نہیں ہے کلی ہے اچھا ویلیو ویلیو موسٹ ایمپورٹن چیز ہے ویلیو کیا ہے ویلیو وہ چیز ہے اگر آپ کا ایکزیمپل دے رہا ہوں جیسے کہ جی سی ٹی ہے جی سی ٹی ساہیوہ ڈیش ساہیوہ آپ چاہتے ہو جب بھی میں کوئی ڈیٹا اینٹر کروں ٹھیک ہے کوئی بھی ڈیٹا اینٹر کروں جی سی ٹی ساہیوہ ایکزیکٹ اسی طرح سیم ایکھا ہو آئے اس کے لیے ہم ایک وار ٹرائے کر لیتے ہیں ہم میں لیکھ رہتا ہوں جی سی ٹی اوکی ابھی کے لیے جی سی ٹی ابھی ویلیو کو اگنور کروں اچھا پلیس ہولڈر کو دیکھتے ہیں پلیس ہولڈر کیا ہے پلیس ہولڈر سب سے موسٹ انپورٹن چیز ہے پلیس ہولڈر کیا ہے کہ اگر آپ لیبل نہیں کبھی یوز کار رہے ہوتے آپ پلیس ہولڈر یوز کار لو کیسے میں آپ کو بھی اون کر کے یہ دیکھو یہ لکھا ہوئے نا سن رین یہ فرسٹ میو یہ پلیس ہولڈر ہے مطلب دیکھنی رہا وہ ہے دیکھنی رہے ہم پڑ ہے مطلب نظر آ رہا ہے جیسے ہی ہم کوئی اس پر ورڈ لکھتے ہیں دی لکھا ساتھ ہی گائب ہو گیا یہ چیز کیا ہے یہ پلیس ہولڈر ہے آگے ہم خود بناتے ہوتے تھے جب یہ ورڈ ہم خود بناتے تھے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ ہمیں صرف پلیس ہولڈر کا ٹیگ لگانا پڑتا ہے اچھا پلیس ہولڈر میں لی دیتا ہوں فرسٹ نیم اب اگر میں لیبل بھی نہیں یوز کرتا تو مجھے کوئی پرولم نہیں ہے ٹھیک ہے پر اب کیا ہے کہ میں نے فرسٹ نیم لکھا تو یہ چیز آگئی مجھے آپ نے ڈبل کوٹیشن کے اندر لکھنا ہے یہ بس ڈبل کوٹیشن کے اندر آپ نے فرسٹ نیم لکھنا ہے تو میں اس کنٹرول ہے اس کر کے سیف کر رہا ہوں سیف کرنے کے بعد میں اپنے بروزر پر جا رہا ہوں بروزر پر جا کے میں چیک کرتا ہوں کیا نبرا رہا ہے اوکے تو یہ دیکھو تو یہ پلیس اوڈر اندر بھی آپ دیکھو میں جیسے ڈی لکھتا ہوں گیا پرفیکٹ ہو گیا یہاں تک ہمیں پتہ لگیا کہ یہ پلیس اوڈر ایسے لکھا جاتا ہے اب کرتے ہیں ویلیو پلیس اوڈر بھی یعنے دیتے ہیں ویلیو پر جاتے ہیں میں نے کہا ہوں میں جی سی دی جی سی دی ساہی وار میں چاہ رہا ہوں میں جی سی دی اینٹر کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جی سی دی ساہی وار اگزیکٹ لکھا آئے کیونکہ اب بہت سارا ہے میں نے بار بار جی سی دی ساہی وار لکھنا پڑا ہے جی سی دی لکھنا پڑا ہے تب ہم یہ پلیس ویلیو یوز کرتے ہیں اور بھی بہت سارے ویلیو کے کمال ہے پر میں ابھی چھوٹ ورڈنگ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ویلیو ایسے ہی یوز کر رہا ہوں میں کہہ کروں گوگل میں نے کنٹرول ایس کر کے کیا اب میں ڈی فریش کر رہا ہوں یہ دیکھو جی سی دی ساہی وار اگزیکٹ اس طرح لکھا آگیا اور میں آگے کیا کروں گا آگے اگر میرا ڈیش لگا ہوتا تو میں نے نہیں لگایا تھا پر آگے میں کیا کر سکتا ہوں میں ڈیش لگا یہ بھی نام لکھنا ہے رو نمبر وان اچھا میں وان لکھ رہا ہوں ابھی کے لئے میں نے بٹن نہیں لگایا ہوا جب میں بٹن لگا تھا تو میں نے اورپ ویلیو نہیں تھی ابھی میں اگر میرا ڈیش کر رہا ہوں تو یہ اسی طرح رہا ہے کچھ بھی دیکھ سکتا ٹھیک ہے ڈیش چاہیے ہم ایک ڈیش یہاں پہ لگا رہا تھے میں سیو کر رہا ہوں سیو کرنے کے بعد دوبارہ آ رہا ہوں اب دیکھو ڈیش بھی لاکے اور اب جو مرضی کر رہا ہوں یہ ویلیو کا بینیفٹ ہے کہ یہ بیلٹ ان رے گا جیتنا مرضی ریفٹ ہے چھو جو مرضی ہو اس میں بیلٹ ان رہنا ہی رہنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ بینیفٹ ہے جی صحیح ہے بلکل سیم اس کی طرح ہوں جیتنا وہ فائبر میں لکھاتا تھا آئی ویل ہاں آئی ویل لکھا ہوا ہے نا تو آئی ویل لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو تو وہ بیلٹ ان لکھا ہوا ہے یہ بھی سیم اسی طرح کہ بیلٹ ان لکھا ہوا ہے اب آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں پر اس نے کیا تھا وہ ہیڈن ہوا ہوا تھا وہ ریمووو نہیں ہو سکتا تھا پر یہ کیا یہ ریمووو ہو جاتا ہے پر ہے سین وہی پرسیس ہے ٹھیک ہے سیم پرسٹ نیم کی در گیا پرسٹ نیم نہیں آئے گا نظر ایک چیز ایک ٹائم پر ایک چیز نظر آئے گی یا پلیس ہولڈر آئے گا یا ویلی ہو آئے گی پلیس سیم پرسٹ نیم پرسٹ نیم کی ضرورت کروانا ہو تو میری سنو میری بات سنو اگر میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ایک بھی اب دیکھو اگر میں اس کو ریمووو کرتا ہوں تب آجے گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اب آجے گا کیوں آجے گا کیونکہ ویلیو ہم نے لکھی ہم نے ویلیو بلٹ ان دے دی کہ ویلیو آئے آئے تو پرسٹ نیم تو اس میں پرسٹ نیم ایک بھی ورڈز لکھ دی دوٹ بھی لگا دی ہے تو پرسٹ نیم نے گئے بول دینا ہے ہمیں سیف کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھو ایک بھی یہ دوٹ لگا دیتا ہوں گائب ہو جائے کیوں لکھا دیتا ہوں ویلیو انٹر کر دی ہوں یہ پلیس ہولڈر تب تک ہمیں شو کروائے گا جب تک ہم نے کوئی ویلیو انٹر نہیں کی ٹھیک ہے اب یہ فسٹ نیم جونس ہے ویلیو ان اسی طرح آیا ہوئے ٹھیک ہے کیا تھا یہ لیبل کا ٹیل تھا ہاں اگر میں اس کو ایچ ور میں لگتا ہی اوپر آتا پر میرے پاس بی آر کا ٹیل ہے اگر مجھے ضرورت پڑے تو میں بی آر کا ٹیلیوز کر لوں گا ٹھیک ہے تو ابھی کے لیے میں اسے آگے نیکس جلتا ہوں اچھا فسٹ نیم کے بعد مجھے پاس آتا ہے لاسٹ نیم تو میں پھر ایک لیبل کا ٹیل ہوں گا اچھا یہ لیبل کا ٹیلے دیکھ رو لیبل کا ٹیل بیلٹ ان جو ڈشنری اٹیچ کیسے اس نے کیا کیا لیبل بھی لگا دیا اوکے اس کے اندر ہی انپوٹ بھی لگا دیا یہ ڈشنری کا تھوڑا سا تھا تو اب آپ کو تھوڑا سا دیان سے چلنا پڑنا ہے آپ کو یہ دیکھنا پڑنا ہے یہ والا نہیں یوز کرنا ہے لیبل وید انپوٹ ہے ہمیں لیبل چاہیے ٹیپ اچھا یہ فار جونس ہے یہ اگر آ بھی جاتا ہے کوئی شنی ہے فار کا تو اسے اگنور کر دینا یہ فار والا اگر ڈیلیٹ کرنا ڈیلیٹ کر دینا نہیں تو اگنور کر دینا ٹھیک ہے کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہے ابھی کے لیے انپوٹ میں دیکھیں فرسٹ اب مجھے چاہیے لاسٹ نیم اوکے اب لاسٹ نیم اچھا لاسٹ نیم کے بعد مجھے چاہیے انپوٹ اچھا یہ ڈبل لگی ہے اوکے انپوٹ انپوٹ میں اب مجھے کیا چاہیے تھا مجھے پھر ٹیکس چاہیے تو یہ ٹیکس یہ دیکھ لینا یہ دیکھ لیا کرنا ڈبل لگ جاتی ہے تو یہ آپ کر ٹھیک ہے اگر میرا خیال ہے اس کا کچھ اوڈ بھی ہے اچھا یہ کیا ہوا انپوٹ ٹائپ ٹیکس یہ بھی میں نے ٹیکس رکھا ٹائپ ٹیک ہے نیم وہی ویلیو پلیس ہولڈر میں میں کہہ دیتا ہوں لاسٹ نیم اکے کلیر ہو گیا یہاں تک اب یہ فرسٹ نیم بھی آگیا لاسٹ نیم بھی آگیا اچھا یہاں تک تو ہمارا کام کمپیٹ ہے اس کو چیک کرتے ہیں سیف کر رہے ہیں سیف کرنے کے بعد اسے چیک کرتے ہیں کیسے نظر آنے اچھا یہ اس طرح آ رہا ہے اب دیکھو ان دونوں کے درمیان تھوڑی سپیس دینی ہو تو کون سا ٹائپ یوز ہوتا ہے سپیس دینے کے لیے اچھا موٹی شاہم موٹی شاہم موٹی شاہم موٹی شاہم ان ان این اس بی موٹی شاہم نوٹی شاہم اب دیکھو میں نے یہاں پر لگایا اس کے درمیان تو یہ سپیس دینی ہم دیکھتے ہیں اوکے یہ تھوڑا سا سپیس آ گئی کلیر ہو گیا یہ دیکھو اب تھوڑا سا ٹھیک لگا ہے یہاں تک لکھتے ہیں اوکے اب نیکس نیچے جو سا بڑھ کرنا ہے نیچے ہمیں چاہیے ای میل تو میں پھر لیبل کا ٹیگ لگا رہا ہوں اچھا لیبل لگایا لیبل اوکے لیبل لگانے کے بعد میں یہ کہہ چاہیے ای میل میں لکھ رہا ہوں ای میل اوکے کلیر ہوگے اچھا یہ انپوڈ بو بیلڈ ان دے رہا ہے تو اب یہ بھی ریموف کرنا پڑے گا اچھا یہ جو انسی دشنری اٹیج کی نا یہ جو انسی ہے ہمیں یہ تھوڑا سا اس طرح کر رہے ہیں صرف وہ صرف آپ کی تھوڑی سے سانے کے لیے اور آپ کو بتانے کے لیے بہت ساری ڈشنریز ہیں بے شمار ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو ایکسٹینشن بھی بولتے ہیں میں نے ڈشنری کہہ رہا ہوں ایکسٹینشن بھی بولتے ہیں اچھا لیبل لگایا ای میل لکھا ای میل کے بعد میں اب ای میل چاہیے میں نے انپوٹ لکھا انپوٹ میں یہاں تو میں خود انپوٹ پڑا لکھ دوں اور ٹیگ میں یوز کر دوں یہاں مجھے ای میل یوز کرنا ہے تو انپوٹ انپوٹ اگر میں نیچے جاتا ہوں تو یہ میل ہے وہ کہہ رہا ہے ای لگا دوں گے تو یہ انپوٹ ہو جائے میل لکھا تو میں اس کو والے کو کلوز کر رہا ہوں یہ دیکھو ٹائپ میل ای میل نیم ویلیو مجھے ایک لائن بریک کرنی ہے لائن بریک کرنے کے لئے کون سا ٹیگ تھا بی آر کا سر اوکی گوٹ کہاں لگے گا یہاں پر کیونکہ ہمیں یہاں پر لائن بریک کرنے اوکی یہ دورا ہمیں اس طرح کرنا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھو یہ بی آر کا ٹیک لگایا لائن بریک کرنے کے لئے کیوں لگایا کیوں کہ اگر میں ای میل لکھتا ای میلیں یہاں پڑھانا تھا مجھے ای میل چاہیے یہاں پر تو میں اسے کر رہا ہوں یہ دیکھو یہاں پڑھائی اچھا ایک اور پروڑم یہ آگیا ہے کہ یہ اس کے ساتھ تھوڑا سا جڑ گیا ہے اس کے ساتھ جب جڑ گیا ہے تو ہمیں ایک اور بی آر لگانا پڑے گا دو بی آر لگانے اب دیکھتے ہیں اوکے اب ٹھیک ہے اچھا یہ جو آگے پیچھے کا فوصلہ ہے اسے اب اگنور کرو اب بھی چلیئے اس کو نہیں ہے ہاں اگر اس کے بڑابر کرنا ہے تو آپ اینڈ این ایس پی لگا کے اسے بڑابر لیا سکتے ہیں اگر ان دونوں کو بڑابر کرنا ہے نا تو ہم یہاں پر یہاں پر وہ لگا سکتے ہیں اینڈ این ایس پی ٹھیک ہے کوپی کرتے ہیں یہاں پر بیش کرو دو تین تین بار کرتے ہیں چیک کرتے ہیں اوکے دو بار اور ہوگا ایک دو ابھی کے لئے صرف میں ایکسپلین نہیں کر رہا یہ ابھی آگے جا کے ہی آئے گا ٹھیک ہے ایک کم کرتے ہیں اب ٹھیک ہے اوکے اب پرفیکٹ ہو گیا اب بڑابر ہو گیا دیکھ لو اوکے کلیر اب بڑابر کیونکہ نیم آ رہا تھا یہ فرسٹ ایمیل ہے ٹھیک ہے اب بڑابر ہے اچھا یہاں تک کسی کو کوئی پروبلم ہے تو پوچھ لے پلے اچھا اب نیکسٹ کیا ہے نیکسٹ ہمارے پاسور چاہیے پاسور کے لئے سیم پرسیس ہے اسی کوپی کر لیتے ہیں اسے ہی کوپی کر کے پیسٹ اچھا سوڑا سا سپیس ان کے نا درمیان سوڑی سپیس رکھا کرو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ جب بڑھ کر رہے ہوتے تب ہمیں پروبلم نہیں آتے تو میں یہ والا اسی طرح بھی رہنے سکتا ہوں اور یہاں پر پاسور لکھتا ہوں پاسور اوکے پاسور لکھا اور ایمیل کی جگہ بھی میں پاسور لے رہا ہوں نہیں تو آپ کو جیسے آپ نے یوز کرنا ہے ویسے آپ کر سکتے ہیں میں نے پاسور لکھا تو میں اس والے کو ابھی کے لئے دو رینے ٹھیک ہے میں نے سیف کیا کنٹرول ایس کر کے اور دوبارہ گین چیک کر رہا ہوں اوکے پرفیکٹ ہے ہالا پاسور پرفیکٹ ہے تو ایک جونسہ ہے کم کرنا پڑے گا اور یہاں سے پاس ہو گیا ہم نے ایک کم کیا اور ایک اور چیز لگنی ہے جونسی ہم نے نظر آ رہی ہے اینڈ ایر ایس پی کہاں لگا ہے ان کے تھوڑا سا آگے کرنے کے لئے یہاں پر یہاں پر کیوں لگا کیوں کہ اور ریڈی اگر آپ اوپر دیکھو یہ دیکھو لاسٹ کے بعد ہم نے ایک اینڈ ایس پی لگایا تو ہم نے یہاں پر بھی ایک لگانے اس سے پہلے پاسور سے پہلے تو پاسور ہمارا قسمت ہے لیول میں پاسور سے پہلے ہم نے اینڈ ایس پی لگایا کنٹرول ایس کیا اور اب دیکھتے ریفریش کر کے کیسا نظر آ رہا ہے اوکے پرفیکٹ ہے دیکھو یہاں پر آیا اور یہ چیز بڑا بڑ ہو گئی کلیر ہو گیا دونوں چیزیں ہماری بڑا بڑ ہو گئی اب ہمارے پاس کیا چاہیے ہمیں جینڈر چاہیے میل یا فیم ٹھیک ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو لیبل ایک لینا پڑے گا لیبل ٹیگ میں یہ ٹیگ جس پہ لکھا ہوئے نا اس پہ کلک کر دو گے نا تو آپ کو جینڈر پہ دکھا دے گا جینڈر اچھا جینڈر لکھ دیا اس کے بعد یہ نیچے لے کے آنا ہے تو نیچے لے کے آنا ہے ہمارے پاس دو بی آر لگنے ہیں سیم اوپر والا پرسیس ہوگا کوئی ڈیفرنٹ نہیں سیم پرسیس اوپر والا جو ہم نے ادلوائی اچھا جی سر آپ نے ایدھر پلیس ہولڈر میں ایمیل کیوں لکھا ہوگا ایدھر پاسورڈ نہیں لکھا تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر گلتی سے نہیں لکھا گیا تو پاسورڈ لکھ دو کوئی ایشو نہیں ہے میں جب دیکھوں گا تو مجھے پتہ لگ جانا تھا کچھ بھی لگ دو کوئی ڈیو سوڈر میں آپ نے پاسورڈ نہیں لکھا پسowaڈ نہیں لکھا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے میں پی ایس بھی لکھ سکتا ہوں میں ایمیل بھی لکھ سکتا ہوں میں کپٹیٹل ورڈ میں لکھ سکتا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں یہ صرف وہ صرف یوزر کو دکھانے کیلئے ہے ٹھیک ہے میں نے پس نیم لکھا اب میں یہ چاہتا اگر میں یہ کہتا تو یہ میں فرسٹ ایم یہ بھی لکھ سکتا تھا ایف ڈیش نیم اوکی یہاں پر میں لکھ سکتا تھا ایل ڈیش نیم ایمیل ایمیل ٹھیک ہے یوزر ایمیل لکھ دیتا نیم جو مرضی یوزر پاسور لکھ دیتا میں پلیس اولڈر دکھانا ہے نا صرف یوزر کو کہ کیا میں یہاں پر کیا ٹائپ کروں کیا کروں یہ وہ چیز ہے اچھا میں نے جینڈر لیا دو میں نے سردین یہ لیبل کے ساتھ فور لکھا ہو ایسا اس کے بارے میں جو رس بتا دیں میں کہہ رہا ہوں کہ فور لیبل پاسور اب بھی فور کی ضرورت نہیں ہے اگنور کر دو کوئی ایشو نہیں ہے پر ہوگا یہ انہوں نے بیسی انہوں نے ابھی بیلٹنگ بنا کر دیا ہوگا میں لیبل دوسرا یوز کر رہا تھا اس ورح سے آ رہا تھا ابھی ضرورت نہیں ہے اوکی یہاں تک میں ہم مرض کر رہا ٹھیک ہو گیا اچھا جینڈر آیا رہا ہے لیبل میں جینڈر لکھا جینڈر میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میل فیمیل ادھر ٹھیک ہے ہم اسی طرح انپوٹ ٹائگ لیں گے انپوٹ اچھا اگر میں اس ادھر مجھے مل جاتا ہے ریڈیو بڈھن ریڈیو یہ پڑا ہوئے ریڈیو ٹھیک ہے جینڈر کے لیے ریڈیو کون سا یوز ہو رہا ہوتا ہے ریڈیو کیوں لیوز کرتے ہیں ریڈیو میں یہ پڑا ہوتا ہے ریڈیو میں یہ پڑا ہے 숨اؤ ٹھیک ہے کون سا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ چیک ہوتا ہے اب میں جینڈر میں کیا لکھا جینڈر لکھا ایک اور اس میں میں نے کیا کہا ریڈیو میں رہا ہے ، آپ نے بتایا ہے ، تو کوئی بس ،وبکہ آپ نہیں ہوسکتا ہے جب آقا ، کی ایسف کی یہ تو ، کیونکہ آپ کو ان کی یو PCR کرو بھی بیٹھ میں ، تو ہیں ، آپ کو ان باریا س Привет آگے۔ یہ سب چاہیے بتن ہے ، آپ کو ان کی مانیا ہے ، کہ میں ش سے بچوں ، آگر یہ بچوں کا کرناپن کاo کو استعمال کرنے کہ ایسف اللہ مزیز ہو Sahabe�oup لا ترازموخی تعلق بھی بس بخو لاحقارہ بچوں فیちی بجال میں ، او بچوں لقا ہے ، کمر تزیل صرف ہوسپå لے اس میں یہ پروبلم ہم کر رہا ہے کہ اب دیکھو میں ایک ریڈیو بڑھر بنایا ٹھیک ہے میں دوسرا بنا لیتا ہوں اسی کو کوپی کر لیتے ہیں دیسرے کو بھی کوپی کر لیتے ہیں مطلب اب میں نے یہ لکھا کلیر ہو گئے یہاں تک اب میں سوپر سیف کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں یہ کیسا نبنا رہا ہے پہلے تو یہ چیک کرتے ہیں اچھا جینڈر کے ساتھ ایک یہ چیک آگیا یہ آگیا یہ تینوں چیک ہو گئے ٹھیک ہے پر اس کے ساتھ میل فیمیل بھی نہیں لکھا رہا یہ جینڈر بھی اس طرح آ رہا ہے اچھا مجھے یہاں پر فیمیل لکھنا ہے نا اب اگر میں یہاں پر فیمیل لکھنا ہے تو اگر میں اس پر یہاں پر فیمیل لکھ کے دیکھتا ہوں ویلیو میں یہ کیا دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا پہلے تو میں یہ چیک کروں گا نہیں دکھا رہا ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں اس کے لیے سب سے بہترین جو حل ہے وہ یہ ہے ہمیں اس سے آگے ایک لیبل کا ٹیگ لگا دیا جائے کیونکہ لیبل کا ٹیگ لیبل نہیں لگا سکتے اگر آپ کہتے ہیں کہ نئی لیبل نہیں لگانا لیبل نہ تھوڑا سا مطلب کٹھا میچ ہو رہا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو اس سے آگے آپ سپیم کا ٹیگ لگا دیا سپیم سپیم میں کیا لی دو پہلے میلے کتنا سپیم کا ٹیگ بھی وہی ہے نا جو سا لائن بیگ نہیں کرتا اب یہاں پر میں نے پھیلی یہ سپیم اچھا یہ سپیم جو انسا نے ٹیگ پر کلک کر دینا فیمیل یہاں پر فیمیل یہ اس فیمیل اچھا یہ اگر آپ یہاں پر بھی لگا ہوگا کوئی ایشو نہیں ہے اس پر رسٹکشن نہیں ہے کہ کہاں پر لکھنا ہے یہاں پر لیا ہے اب ادھر ادھر بھی تو اس کے آگے لکھنا ہے سپیم کا ٹیگ سیم کوپی کر لو یا کوپی نہیں کرنا تو اس طرح یوز کرو اوکے تو میں نے آگے یہاں سپیم کے ٹیگ میں کیا لکھنا ہے ادھر اوکے جہاں تک ہو گیا اس کو سیم آ رہے ہیں اب دیکھتے کیسا نظر آ رہے ہیں اوکے پرفیکٹ ہے اسی طرح ہو گیا جیسے وہ انہوں نے بنایا تھا دیکھ لو سیم ہے اوکے اب پرولم یہ ہے کہ یہ میں چیک کرتا ہوں یہ تینوں کو چیک کر دیتا ہے ٹھیک ہے پاسورڈ اگر دیکھ لو پاسورڈ لکھا تھا یہ پاسورڈ ڈوٹ میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے اب ایمیل میں لکھتا ہوں ایمیل جب تک میں ایر دار ایر نہیں لگا ہوں ایمیل پرولم کریں اچھا اب یہ پرولم میں ہے کہ تینوں میں آ رہے ہیں تو اب ہمیں کس کی ضرور پڑے گی نیم کی اب ہمیں نیم کی ضرور پڑے گی کیوں پڑے گی ہم نیم میں بتائیں گے کہ یہ ایک ہی نیم ہے جینڈر میں نے کوئی بھی نیم رہ دو یعنی کہ میں نے یہی کہہ کہ جینڈر ہی رکھنا ہے کوئی بھی نیم رہ دو نیم میں کوئی بھی نیم رہ دو میں نے اسے بتایا یہ نیم یہاں بھی وہی ہے یہاں بھی وہی ہے اور یہاں بھی وہی ہے کوئی بھی نیم رہ دو جینڈر جینڈر اوکے کوئی بھی نیم رہ دو میں نے جینڈر میں نے سیر کیا اب دیکھو اب اسے پتہ لگا کہ یہ تینوں چیز ایک ہی فیلڈ ہے اب میں اس کو چیک کروں گا یہ دیکھو ہے نا کمال کا حکم سر یہ صرف 12 فیٹ ہے دی اوکی اوکی میں نے کہا کیا میں نے ٹائپ ریڈیو بٹن لیا اسے ریڈیو بولتے ہیں یا جو سے گول سے آ رہے ہیں اپنی نیم کو نہیں بڑھا اچھا ویلیو اسی طرح ہیں اگرہ دلیل کرنا ہے دلیل کر دو اتنا راش نا ڈالو پچھے چایئے ہی نہیں ہمیں کیونکہ یہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان میں ہمیںmand پناہ سرف اسی ضرورت تھی اوکے شیلals ڈالو میں نے سپایم کی تائگ میں لیے لیا آپ کو اوپر ٹکلین کیا تھا سپایم پا ٹائگ لیبل کا ٹیک کے اس کے علاوہ اس کے لرے ووogہ کا ٹیگ ہوتا ہے میں بھیETH ہوتا ہے کچھ ٹیگ ہو Defense اسے دہا ہی لیں یہ کیا ہے لائن بریک نہیں کرتے اچھا اب میں نے کہا لکھا اس میں لی دیا میل سپین کے ٹین میں لی دیا فی میل ٹھیک ہے اور ادھر لی دیا ریڈیو کے بعد مجھے چاہیے تھا ریڈیو کے بعد ریڈیو بٹن کے بعد اگر میں پہلے چاہیے ہوتا تو میں یہ پہلے لکھتا یہ جو اس وقت میل تھا یہ میں پہلے لکھتا فی میل میں پہلے لکھتا آپ پہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے دیزائن کیسے کرنا ہے اب دیکھو میں نے میل بعد میں آ رہا ہے میرا شاید میل اس سے پہلے بھی آ سکتا تھا پر دیزائن کے ساتھ سے ہوتا ہے جیسے آپ نے دیزائن کرنا ہے اس سے کوئی پہلے لکھ دیتا ہے کوئی بات میں لکھ دیتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ پہ آپ کا پہلے لکھ دیتا ہے کوئی اس کو ایک لائن میں سیکنس پہ لکھ دیتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے آگے کیسے سیکنس پہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں تک ہمیں complete ہوگی سمجھ لکھیں اچھا name کیوں لکھا ایک name ہی use کیوں کیا سب پہ ہر کسی کا name ہوتا ہے unique ہوتا ہے مطلب unique name تو ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ آگے جاگے آپ کو پتہ لگ جائے کیوں unique name ہوتا ہے پر ابھی کے لیے ہم نے name ایک کیوں رکھا اس لیے رکھا کہ کیوں کہ یہ تینوں field ایک ہی ہے مطلب ایک ہی ہم ایک time پہ ایک ہی چیک کر سکتے ہیں ایک ہی ہم radio buttons use کر سکتے ہیں یہاں تو وہ female ہو سکتا ہے یہ male ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ option ہے ہمارے پاس ایک option ہے کہ یہاں تو female کر لو یا male کر لو جب ہمارے پاس option type کا اس طرح کو کچھا دے پھر ہم یہ ایک ہی name رکھ لیتے ہیں سب پہ clear ہو گئی یہاں تک ہم نے سب پہ name ایک ہی رکھنا ہے اگر یہاں پڑا ایک name میں gender لکھ دیتے ہیں اگر یہ دیکھو میں نے اس پہ gender لکھ دیا میں اسے سیف کر رہا ہوں اب یہ ادر والا use نہیں ہو سکتا یہ دو use ہوں گے email female جیسے میں ادر پہ کروں گا یہ ادر اسی طرح رہے جائے گا perfect ہے ہاں اگر میں کہہ رہا ہوں ایک اور فیر میں بنا لیتا ہوں ایسے copy کر رہا ہوں ایک اور فیر بنائی اب میں اس پہ gender ہی رہنے دیا اور ادر کی بجائے میں نے custom لکھ دی اب کیا ہے کہ یہ اب یہ الگ چیز بھو گی یہ gender والا name والا ہو گئی دونوں یہ gender والا میں والا ہو گئی میں سیم کر رہا ہوں سیف کرنے کے بعد اب میں دکھاتا ہوں یہ دیکھو اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں دیکھیں اب یہ جو دوں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے اگر یہ چاروں کو آپ کہتے ہیں چاروں میں سے ایک select کرنا تو تب آپ کو ایک ہی name رکھنا پڑنا تھا یہاں تو آپ دونوں سب میں gender رکھ لیتے یہاں تو آپ gender رکھ لیتے آپ پہ آپ پہ depend ہے کوئی بھی name رکھ لو یہ نہیں کہ gender رکھنا ہے کوئی بھی name رکھ سکتی ٹھیک ہے سیف کیا اور آپ دیکھو اب ان میں سے ایک select ہوگا ٹھیک ہے clear ہو گیا یہاں تک کسی کو problem بھی yes آج آگے نیکسٹ کرتے ہیں نیکسٹ ورد چلتے ہیں نیکسٹ ورد جون ہوتا ہے چیک بٹن ہوتا ہے اب چیک بٹن جون سا ہے وہ آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے چیک بٹن کیونکہ اس میں چیک چلتے ہیں جتنے مرضی چیک لگا ٹھیک ہم لیبل لیتے ہیں لیبل پہ میں نے نکھا چیک بٹن کے لیے میں نے سبچیکٹ لے دیا چیک بٹن میشہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں سبجیکٹ پہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں assess دینے پہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں مطلب کسی کو assess دینی ہو یہ مطلب انچہ وہ چیک کر دو یہ یہ assess آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اور بھی بہت زیادہ جگہ پہ یوز ہوتا ہے موسٹ لیے آپ سبجیکٹ آپ چوز کرنے ہوتے ہیں تب آپ ہوتے ہیں کہ مطلب انگلیش اردو میرے چون سے سبجیکٹ آپ نے چوز کرنے وہ بتا دو ٹھیک ہے اب ہم اس پہ یوز کریں گے input input نیچے آ جو یہ چیک بوکس ٹھیک ہے چیک بوکس آیا اوکے اچھا یہ چیک بوکس آ گیا چیک بوکس بھی سیم ہے اس کے ساتھ بھی ہم spam کا tag لائیں گے کوپی کر رہے ہیں اور یہاں پر spam کا tag لائے یہاں پر میں نے لگ دیا انگلیش اچھا انگلیش لکھا اسی کو میں سیم کو کوپی کر رہا کیوں کر رہا ہوں میں ٹائم بچا رہا ہوں تو رہا پیس کیا پیس کیا پیس کیا اب یہاں پر میں نے لگ دیا اردو میت اور یہاں پر لی جاتے ہیں اوکے 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 پہلی یاد بھول جانے تھے اوکے اب دیتے ہیں اوکے یہ اس کے آگے آگیا کیوں آگیا کیوں کہ ہم نے لیبل کے tag کے بعد اس سے پہلے ہم نے لائن بریک نہیں کی بی آر اوکے دو مار بی آر لگایا لائن بریک کو کنٹرول ایس کر کے سیف سیف کیا نیچے آگیا یہ سبجیے اب دیکھوئی چیک آیا گیا اب اگر میں اس پہ نیم بھی لکھ دیتا ہوں جیسے میں سبجیکٹ لکھ دیتا ہوں سب لکھ دیا اس کو ریفریش کر مرد اس کو فرق نہیں پڑا پر آپ کو نیم لکھنا پڑے گا تاکہ آگے نیکس جب آپ پی ایچ پی کرتے ہو تب آپ کوئی ضرورت پر سیئے نیم کی کلیر اب دیکھو میں ریفریش کر رہا ہوں اب کچھ بھی ابھی نہیں آ رہا ٹھیک ہے اب اگر آپ نے ابھی تو یہ ایکٹیو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک ایکٹیو ہو رہا ہوتا ہے تب وہ ایکس کو اسپلین کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ چیزیں ایک ملکی اب میرے پاس ایک اور اپشن ہوتی ہے ہاں آپ اس کو ایک لائن میں بھی لے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے بعد بھی یار لگا دوں آپ اس کے بعد بھی یار لگا دوں میت کے بعد بھی یار لگا دوں سیپ کروں گے یہ ایک لائن میں آتے گا ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے انگلیج کو بھی ایک لائن میں لیا تھا ٹھیک ہے تو آپ پہ دپینڈ کرتے ہیں ہم نے اس ایک لائن میں لے جانا ہے یا سیدھا ایک لائن میں لے جانا ہے وہ آپ کی دپینڈ کرتے ہیں آپ نے کیسا دیزائن کرنا ہے کلیر اچھا یہاں تک تو ہمارا کام ہے ہاں اس لیے ہمیں دو بار لگانا پڑ رہا ہے یہاں تک کسی کو کوئی پروبلم ہے تو پوچھیں اچھا اب ہمارے پاس ایک ہوتا ہے اوپشن اوپشن ہوتا ہے سلیکٹ جسے کہتے ہیں سلیکٹ اوپشن جس طرح آئیتا ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سلیکٹ کرنے ہوتے ٹھیک ہے آپ کا مطلب آپ کا ڈیلیجن کون سا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو آپ کا ڈیلیجن کون سا ہے پاکستان حرف والا بڑے والا جو بھی آپ کا رہے لہور سلام آباد سلام آباد تو جو سی وہ فیل ہوتی ہے تب ہم یوز کرتے ہیں اس کے سب سے پہلے تو ہمیں لیبل لینا پڑے گا میں نے لیبل میں کیا لکھا میں کنٹری کہتا ہوں کنٹری یا سیٹی کہلو سیٹی ابھی میں سیٹی یوز کروں سیٹی میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہوتا ہے اوپشن ٹھیک ہے اچھا یہ اوپشن گروپ ہے یہ اوپشن ہے اگر میں اوپشن یوز کرتا ہوں تو یہ کچھ اس ٹائپ کا مجھے جڑے ہیں تو یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اچھا سیٹی کے بعد ہمارے پاس اوپشن آتا ہے ہم یوز کریں گے اوپشن ٹھیک ہے اچھا اوپشن میں ہمارے پاس ہوتی ہے سلیکٹ سوڑی سلیکٹ کے اندر اوپشن ہوتا ہے اوکی سوڑی سلیکٹ کے اندر اوپشن ہے سلیکٹ سلیکٹ کا ٹائگ ہے ٹھیک ہے جیسے ہم کلک کرتے ہیں یہ میں ڈشنری کی وجہ سے آ رہا ہے ادھر وائز نہیں آ سکتا تھا یہ ڈشنری کی وجہ سے آ رہا ہے اس لیے ہمیں ایسے شوڑ ہے ٹھیک ہے تو ہم خود لکھ لیتے ہیں سلیکٹ سلیکٹ کا ٹائگ یوز کیا اب اس کے اندر سلیکٹ کا مطلب آ جاتا ہے کہ اس میں سے کوئی سلیکٹ کروں ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے اوپشن ہوتے ہیں اوپشن اوپشن وان میں یہاں پر اسے کوپی کر رہا ہوں ٹھیک ہے پیسٹ 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 یہاں میں لیکھ دیتا ہوں ساہی بھال آریف بھالا پات پتن اس کے بعد لہوڑ کار سیف کروں کنٹرول ایس کر کے سیف کیا اور میں ریفریش کروں یہ سیٹی آیا دیکھو سیٹی پہلے میں کیا سائی بھال میں ہوت سلیکٹ کروں ٹھیک ہے بھالا پارک پالا جو جو سلیکٹ کرنا ہے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا ہو گیا اوپشن سلیکٹ کر رکے ہم نے کوئی بھی سلیکٹ کرنا پڑے گا اوپشن بٹن آگیا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر جب اپنے ایکسٹینشن ڈاؤنلوڈ کر لوگے آپ صرف سلیکٹ کلک ہوگے یہ اوپر والا جو سا ہے اس سے کلک کروں گے یہ دیکھو اس کے ساتھ نام آ رہا ہے ملٹیپل آ رہا ہے اوپشن میں کیا رہا ہے ویلیو آ رہا ہے یہ ابھی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ نیکٹ جہا کے ہمیں ضرورت پڑے گی تب ہم اس کو تب ہی دیکھ لیں گے ابھی کے لئے ہمیں اس سے زیادہ بوجھن جانا تو یہ کیا ہوا ہمارے پاس یہ اس طرح بڑھ گیا یہاں تک کسی بھی پروگلم ہے اوکے اب ایک سب سے مین جو ایک اور چیز آتی ہے ہمارے پاس آتا ہے ٹیکس ایریا اچھا ٹیکس ایریا کو ہم انپوٹ میں لیلتے ہیں ہم اس کو بیلڈ ان اس کا نام ہی ٹیکس ایریا ہے اس طرح یہ بیلڈ ان ایسی آتا ہے اس کے اندر پلیس اولڈر لکھا جاتا ہے پلیس اولڈر اس کو کہہ سکتے ہو آپ کومنٹس آپ نے اگر ویب سائٹ دیکھئے ہو ویب سائٹ کا جو سا کنٹیکٹ اس پیج ہوتا ہے اس میں یہ کومنٹس والا اوکشن ہوتا ہے اگر میں اس کو ریپریچ کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ اس ٹائپ کا ایک مینٹ یہاں ہے اچھا یہاں پڑ آپ لکھ سکتے ہو وی آر کا ٹیکس ایریا یہاں پڑ آپ لکھ دو لیبل لیبل میں لیبل میں آپ لکھ سکتے ہو کومنٹس سیف کیا اب یہاں دیکھو یہ چیز اس کو آپ بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ جو کومنٹس ہیں یہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو یہاں پر اب آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے یہ چیز جونسی ہے یہ کومنٹس موسکل ہوتی ہے ٹیکس ایڈیا صرف اپنا ہی اس کا بیلٹ ان ٹیگ ہے ٹیکس ایڈیا یہاں تک یہ ٹیکس ایڈیا اپنا ہی اس کا بیلٹ ان ٹیگ ہے کلیر اب لاسٹ پہ ہمیں ایک چیز ہو چاہیے وہ کیا ہے ایک اور چیز ہم دیکھ لیتے چھوٹا سا بی آر کا ٹیگ لگا رہا ہوں اب اگر ٹائم وغیرہ لکھنا ہے انپوٹ لکھو باقی چیزیں جو اسی ہیں وہ آپ کو دیکھ لینا ٹھیک ہے میں اس کو آپ ٹائم کو دکھاتا ہوں कین ہے اس کو اس کو ذ Jonathan اگر آپ کے دیکھاتے ہیں کیونکہ ن diyorsun میں نیچے جان ! آگے بھی جا سکتے ہو ٹھیک ہے جس تھوڑا سنو نے موڈیفائی کیا ہوا ہے مطلب ہاں یہ دیکھو جنوری ٹھیک ہے تو آپ خود بھی لیٹ سکتے ہو یہاں سے ایڈیڈ نہیں ہو سکتا کوئی ایشو نہیں ہے تو اچھا ایک منٹ ایک منٹ اچھا یہ اوپر کو جا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھا ہونا ہے یہ دیکھو اگر میں اوپر کو لے کے جاؤں تو یہ دیکھو یہ لیٹس انہوں نے چیز ایڈ کی ہے اگر اب یہ دیکھو ہم نے دوسری رف کیا لکھا ہم نے ڈیٹ لکھی ہمیں نہیں پتا بیک اینڈ پر کیا کام ہوا ہے یہ بیک اینڈ کا کام ہے بیک اینڈ پر کیا کام ہوا ہے ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا کچھ بھی نہیں پتا بیک اینڈ پر کیا کام ہوا ہے ہمیں صرف یہ ڈیٹ کا ٹیئر یوز کیا اور یہ ایسے آگیا ٹھیک ہے اب یہاں تک ہمارا کمیٹیو ہے اب لاسٹ چیز جوڑ ہے کہ بٹن ہم نے بٹن یوز کر لے دیکھو ڈیٹ کے ساتھ آئے گی ڈیٹ کے ساتھ خود با خود آٹومیٹکلی آجائے گا ٹائم کے ساتھ ٹائم آگیا ہے کمینٹ کرتا ہے تو اس کا ڈیٹ شو نہیں وہ آپ نے بھی نہیں ہے کھوڑ ڈیٹ نہیں ہے کمینٹ کا الگ چیز ہے کمینٹ والا ایک الگ ہے ڈیٹ ایک الگ ہے وہ ایک لازٹ پر جو چیز رہ گیا وہ ہماری بٹن ٹھیک ہے بٹن ڈیفرنٹ ٹائپس کے بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ میتھرنٹ بٹن بنانے کے پر میں آپ کو دو میتھرنٹ بتاتا ہوں ایک تو یہ بٹن ہے ٹائپ لکھنے کی ضرورت ہے یہاں پر آپ لکھ دو سامنٹ ٹھیک ہے نیم لکھ لو اوکی نیم میں لکھنا ہے تو بٹن لکھ دو اوکی ایک تو یہ ٹائپ ہے ایک تو یہ میتھرنٹ ہے بٹن بنانے کا سیف کرتے ہیں چیک کر لو سیم پرسیس ہے بٹن بن رہا ہے دیکھو سامنٹ کا یا بٹن بن گیا اچھا ایک تو یہ یہ ہے بٹن بنانے کا میتھرد دوسرا میتھرد کیا ہے آپ انپوٹ لو انپوٹ ٹائپ ٹائپ میں بٹن لیتو اچھا میں بٹن لیتا ہوں اچھا میں کلک کرتا نا انٹر کرتا تو یہ بٹن نا وہ کچھ چھوڑ بن جانا تھا اچھا اب یہ ایک یہاں پر آپ کو ویلیو میں لکھنا پڑے گا اس کا نیم سامنٹ کچھ بھی نیم آپ دیکھو سیم دونوں کے ورک ہے میں فائلز شیئر کر دوں گا دیکھو سر جی جی سر یہ بٹن کا جو کلوزن ٹائگ نہیں یہ انپوٹ ہے اوپر والا یہ انپوٹ ہے نا یہ دیکھو نا انپوٹ کے کوئی کلوزن ٹائگ نہیں یہ بٹن دو میتھر ہے نا بٹن بنانے کے دو میتھر ہے ایک اور بھی میتھر ہے وہ آپ کو ابھی ایکسپلین کروں گا وہ آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا ایک اور میتھر بھی ہے ٹھیک سر یہاں تک کسی کو بھی کوئی پروبلم ہاں سر یہاں تک یہاں تک یہاں تک کلی ہے سب کو کسی کو کوئی پروبلم یہاں تک ہاں سر ہاں تک اوکی اب لاسٹ پہ صرف ایک ٹیگ رہ گیا ٹیگ نہیں ایک پروپٹی رہ گیا کیا نام ایک پروپٹی کا ریکوائیڈ اب یہاں پر یہاں پر آپ ریکوائیڈ ایک پروپٹی ہے یہ ریکوائیڈ لکھا رہا ہے یہ کلک کر دو گے نا یہ پروپٹی کا کمال کیا ہے ریکوائیڈ میں انٹر کرتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی فیل پہلے یہ والی انٹر کرو پھر آگے جانا ہونے ہی آنے دینا ٹھیک ہے یہ ریکوائیڈ کا سب سے بنا بینیفیوٹر جہاں جہاں ریکوائیڈ لگانے آپ لگا سکتے ہو میں لگایا لگایا ایمیل پہ مرس لگانے لگانے ایمیل پہ لگا دیا پاسور لگا دیا جنڈر میں تو جنڈر میں ایک چیزیں مسنگ کر رہے ہیں جنڈر میں یہاں پر ایک چیز لگتی ہے ایکٹیو ایکٹیو سٹرائی کرتے ہیں ایس ایور ہو جائے ایس ایور ایڈیو ایکٹیو ایس ایور ایس ایور ایس ایور ایس ایور اوکی تو اسے دیکھتے ہیں کہ انہی ایکٹیو ہوڑا دیکھ لیا اچھا ابھی کے لیے صرف اتنا ہی دیکھ لو یہاں تک آپ کو اب اور کہاں کہاں لگ سکتا ہے چیک بوکس میں ایک ایک کر کے لگانا بھرک ایک پہ لگا دوں نہیں لگانا تو نا لگاؤ کومینس میں بھی نہیں لگا سکتے جہاں جہاں آپ کو ٹھیک ہو گیا ٹائپ ٹائپ میں ٹائپ دو قسم کی ہوتی ہے ایک بٹن بھی ڈاک سکتی ہو سممیٹ بھی ڈاک سکتی ہو دو ٹائپ ٹھیک ہے انپوٹ میں دو ٹائپ ایک بٹن ہوتی ہے ایک سممیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں آج آپ کو بتا دیوں یہ ٹائپ دیکھو اب یہ وڑک کر رہا ہے پہلے وڑک نہیں کار رہا تھا اب دیکھو پرفیکٹ دیکھ لو اچھا اب نیکس وڑک صرف اتنا سا رہ گیا ہے کہ جان جا لگانا لگانا پہ اچھا اب میں اس کو فیل کرتا میں ابھی یہ سے فیل کرتا ہوں اسمان اور میں نے دیا ایمیل جب تک میں اسمان ایمیل میں میں نے اسپکشن لگائی ہوئی میں اسمان لیک دیتا اگر اور پاسور پاسور میں دیتا دیا اب میں اس میں جنر سیلیک کیا اس میں چیک یہ کیا کیا سٹی میں کیا لاہور کومنٹس میں اگر میں دینا ہے تو اسپکر لیا اچھا یہ ڈیٹا ہمیں کئی سٹور نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے ڈیٹا بیس بھی یوز نہیں کی اگر ہم ڈیٹا بیس کرتے ہیں تب یہ سٹور ہو ہوا ٹھیک ہے اس میں ایک رینج بھی ہوتا ہے اور بہت ساری پروپٹیز ہیں وہ آپ نے خود دیکھ کمینٹس میں اوپشنل مطلب جی کہ آپ کی مرسی یہ لکھیں یا نہ لکھیں سیادہ نسیسری نہیں مطلب آپ کی لیمٹ لگا دو پلیس 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 کمینٹس میں تو نہیں ہوتا کہ نسیسری ہے ہاں تو ٹھیک ہے میں نہیں لگا یا میں نے ٹھیکشن نہیں لگائی ریکوائیڈ کی اگر میں لگا دیتا تو مجھے مرس تھا یہ لکھنا ہی لکھنا ہے اب میں رسٹکشن نہیں لگائی اگر میں ریکوائیڈ لگ دیتا تو تب ہی مرس تھا لگائیڈ چیز کہہ رہے تو پلیس رولڈر ہے یہ تو جو مرضی لکھتے رو پلیس رولڈر میں بے شک جو مرضی لکھتے اس کا کوئی رسٹکشن نہیں کسی کسی سے اچھا اب مجھے ایک چیز میں پروblem آ رہی ہے کہ جینڈر ہے نا میں کہتا ہوں کہ جینڈر آرڈی ایک بیلت ایسے رہی اب مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کہتا رہا ہوں میپ پر گوگل کا جینڈر ایکٹیو اچھا میں جینڈر چیک نہیں کیا چیک جینڈر کو ایکٹیو کرتے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں ایک میل کو اچھا مہالیکم سلام اچھا اچھا انہوں نے بھی ایکٹیو نہیں رکھا ہو ابھی کوئی اور دیکھ لیتے ہیں یہاں پر شاید میں لکھا ہوں کہ ایکٹیو کیسے ہوتا ہے اچھا ہمیں ایکٹیو کرنا ہے مول ایکٹیو ہمارا ہمارا ریڈیو بٹن تھا جنڈر لگ بھی ریڈیو بٹن ایکٹیو انہیش اچھا وہ کہہ رہا ہے اب آج میرا خیال ہے اوکے یہ دیکھو اس کا ایکٹیو وہ چیک ہے مطلب چیزیں جو نہیں ملتی وہ آپ کو ایسے ہی ڈون نا پڑے گی ٹھیک ہے اب مجھے کہا لگ چیک ہمیں لگانا ہے جنڈر کے پاس چیک کلیر میں چیک لگایا اب دیکھتے ہیں ریفریش کیا ریفریش کرتے ہیں یہ دیکھو میل پیج چیک ہو گیا ٹھیک ہے فرس جونس ہے وہ چیک دے گا جب بھی آپ یوز کرو گے فرس چیک دے گا ٹھیک ہو یہاں تک کلیر کیا کہہ رہے ہو یہ چیک سامنے لگا جی جی ایک پہ لگانا ہے دیکھو میں نے ریڈیو ٹائپ کس پہ لگایا میں نے میل پہ لگایا میں جاروں کو میل صرف چیک لگے کیوں رہے کہ مجھے ایک ٹائم پہ اب دیکھو مجھے بار بار چیک خود کرنا پڑا تھا اگر آپ یہ دیکھو نا فیس بوک کی دیکھو تو فیس بوک میں کوئی چیک نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں خود کرنا پڑا ہے ہم جا رہے کہ ایک ٹائم پہ پہلے ایک ہی چیک دیں کچھ ہوتا ہے کچھ لوگ نے لگا یا ہوتا ہے چیک اگر نہیں لگا تو تو نہ لگا کوئی بات نہیں ریموو کر دو ٹھیک ہے ایک میرے سن